پی ٹی آئی آج سے جیل بھرو تحریک کا آغاز کرے گی پی ٹی آئی رینوماوں کی پریس کانفرنس کہا شاہ محمد قریشی آج ہی گرفتاری دیں گے اسد عمر کا بھی گرفتاری دینے کا اعلان عمران خان کی پوری پارٹی کو ادایات الیکشن کی تیاری شروع کریں پی ٹی آئی کا دو ٹوک مواقف ہے عمران خان سمیت کون کب گرفتاری دے گا یہ پارٹی تیہ کرے گی جیل بھرو تحریک ڈیویجن کے سدہ پر کیچا رکھی گئے کل دو سو افراد گرفتاری دیں گے تحریک پر مشاورت کے لیے عمران خان نے پارٹی کی سٹیٹیجی کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا جیل بھرو تحریک رانہ سناللہ نے گرفتاریوں سے متعلق اہم ہدایات دے دی وزیر داخلہ نے جیل بھرو تحریک میں غواتین اور غریب کارکنان کی گرفتاری سے روک دیا جیل بھرو تحریک کے اصل مقاصد ڈراما رچانا امن و آمان کی صورتحال متاثر کرنا اور سیاسی عدم استقام پیدا کرنا ہے قانون توڑنے والوں کے خلاف شواہیت اکٹھے کیے جائیں رانہ سناللہ نے کہا اگر سٹوڈنٹس حصہ لیں تو ان کے کریکٹر سیٹیفیکیٹس منسوخ کر دیا جائیں امن دشمنوں کا ریکارڈ رکھا جائے اور اسے ان کے کریکٹر سیٹیفیکیٹس میں واضح کیا جائے بار کھان میں قتل ہونے والوں کے لواہکین کا سخت سردی میں ریڈ زون پر دھرنا لواہکین نے الزام لگایا کہ ہمارے بندے امیر باز کیتران کی حراست میں تھے انہوں نے قتل کرایا ہے دھرنے کے بعد مقتلین کی نمات جنازہ تھا لواہکین بار کھان سے لاشیں لے کر کوئٹہ پہنچ گئے مجتہل افراد رکاوٹیں ہٹانے ہوئے ریڈ زون پہنچے پولیس کا صوبائی وزیر سردار عبد الرحمان کیتران کے گھر پر چھاپا ترجمان پولیس کے مطابق چھاپا خان محمد بری کے پانچ بچوں کی بازابی کے لیے مارا گیا صوبائی وزیر عبد الرحمان کیتران نے تین افراد کے قتل کا الزام مسترد کر دیا کہا بدنام کرنے کے لیے چھوٹا بیٹا سب سے آگے ہے بدنام کرنے کی سادش پر عدالت سے رجوع کروں گا مجھے علاقائی سیاست سے محروم رکھنے کی کوشش کی گئی کولو برخان میں کوئے سے تین لاشیں ملنے پر بلوچستان حکومت نے تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی تشکیل دے دی دل تہلازنے والے واقعے میں خاتون کا ویڈیو پیغام دی منظر عام پر آیا خاتون نے خود اور بیٹوں پر ہونے والے ظلم کا بتایا اور نیجی جیل سے رہائی کی اپیل بھی کی وزرعالہ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو کا بارکان کے واقعے کا نوٹس اس واقعے کی جتنی بھی مزمت کی جائے کم ہوگی وزرعالہ بلوچستان زیااللہ لانگو کہتے ہیں واقعے کی صاف و شفاف تحقیقات کر کے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے لوائکین کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں لوائکین کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کیا جائے گا بلوچستان اسمبلی میں واقعہ بارکان کے خلاف وزرعالہ اور عراقین اسمبلی پھٹ پڑے اصل ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ عراقین کا ایوان صرف واقعہ اٹھ واقعے میں ملبس ملزمان کو سخت سزا ملنے چاہیے وزرعالہ اور اپوزیشن لیڈر کا مطالبہ چودری شجاعت حسین اور چودری پرویزلائی کی راہیں جدہ جدہ چودری شجاعت نے پرویزلائی کی پارٹی رکنیت ختم کر دی چودری پرویزلائی پی ٹی آئی میں شامل عمران خان نے پارٹی صدر بنا دیا پرویزلائی نے کہا ہر موقع پر عمران خان کے ساتھ ہوں عمران خان کے کہنے پر اسمبلیاں استیفے دیئے ہمیں اقتدار میں آنے کا موقع ملا تو عوام کی بھرپور ختمت کریں گے پرویزلائی کو بزرگ سیاستدان سے یوتیا بنانے پر مبارک بات دیتا ہوں پیپلز پارٹی کی رہنما ناصر شاہ کا پرویزلائی کی پی ٹی آئی میں شاملت پر رد عمل کہا پاکستان تحریک انصاف کے پاس ستر سالہ سیاستدانوں کو یوتیا بنانے کی کمال مہارت موجود ہے پیپلز پارٹی کی قیادت نوجوان رہنما بلاول بھٹو کر رکھے گئے عمران خان تمام سیاستدانوں سے لڑائی کر بیٹھے گئے اب پرویزلائی اپنے بڑے بھائی سے لڑائی کے بعد عمران خان کے ساتھ بیٹھ گیا عمران خان نے فواد چودری کے ذریعے پرویزلائی کی شاملت کا اعلان کروایا تاریخ بشیر شیمہ کی سوال سے آگے میں گفتگو کہا ابھی کچھ دن پہلے کی فواد چودری کے بارے میں پرویزلائی کی آوڈیو لیک ہوئی تھی میں تو آج چودری پرویزلائی کے فیصلے پر حیران ہوا ہوں انہیں لگ پتا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا ہے عمران خان کی نا پرور انسان ہے جو لوگ انہیں نہیں لائے ان کا بھی نہیں بن سکتا جن لوگوں نے ان کے لئے پکر پکر کر پارٹی بنائی یہ ان کا بھی نہیں بنا توشہ خانہ کے اس نیب نے عمران خان اور بشرا بی بی کو نو مارچ کو طلب کر لیا سات مارچ کو پرویز خٹک اور شاہ محمود قریشی آٹ مارچ کو فواد چودری طلب نیب اسلام آباد کے جانب سے نوٹس جاری کر دیا گیا اختیارات سے تجاویز پر انکواری میں طلب کیا گیا عمران خان کو ملنے والی چھ گھڑیوں کی تفصیلات فراہم کرنے کی ہدایا افتاب سلطان جیرمن نیب کے حدے سے سات مہ بعد ہی مصطافی وزیراعظم نے استیفہ منظور کر لیا نیب افسران سے الودائی خطاب میں افتاب سلطان کہتے ہیں کہ نیب کے امور میں مداخلت ناقابل قبول ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کے خلاف کیسز بناوں یا ختم کروں ہمیشہ میرٹ اور قانون کے مطابق کام کیا دو روز پہلے وزیراعظم کو استیفہ پیش کیا شہباز شریف نے استیفہ واپس لینے کا کہا لیکن میں نے معذرت کر لی پسند نہ پسند کی بنیاد پر نہیں حکومت کا نئے چیئرمن نیب کی تائناتی کا فیصلہ تین ناموں پر غور سابق وفا کی سیکٹری عرفان علاہی سابق چیف سیکٹری پنجاب آزم سلیمان سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن کے نام شام سرکاری علامیوں میں کہا گیا کہ چیئرمن نیب افتاب سلیمان نے ذاتی وجوہات کی بنا پر استیفہ پیش کیا تھا وزیراعظم نے چیئرمن نیب افتاب سلطان کی اپنے فرائض کی انجام دہی میں امانداری اور فرض چناسی کی تعریف کی چیئرمن نیب افتاب سلطان کے اسرار پر وزیراعظم نے ان کا استیفہ منظور کر لیا راجہ ریاض کی مشاورت سے چیئرمن نیب کی تقرری قابل قبول نہیں فواہ چودری کی میڈیا سے گفتگو کہا لیڈر آف اپوزیشن پی جی آئی کا لگایا جائے بعد میں چیئرمن نیب کی تقرری کی جائے سب کو معلوم ہے راجہ ریاض ایک لوٹا ہے عمران خان کو اس حالت میں حاضری کے لیے بلانا ریاہ راست ہوگا عمران خان اگر گرفتاری سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ ساری جد و جہود نہ کریں عمران خان لندن کا ٹکٹ کٹواتے اور چلے جاتے پاناما میں شامل پانچ ججز کے خلاف مہم چلائی جا رکھی گئے ان معاملات پر سپریم کورٹ سے جواب آنا ضروری ہے صدر کی ہدایات کے باوجود الیکشن کمیشن انتخابات کا شیڈیول نہ دیا الیکشن کمیشن کی ٹارنی جنرل کو مشاورت کے لیے دعوت چیف الیکشن کمیشن کی زیرت صدارت اجلاس کا اعلامیہ جاری ترجمان کے مطابق الیکشن کمیشن کسی دباؤ کے بغیر فیصلے کرتا ہے اور کرتا رہے گا آئین و قانون میں کہیں نہیں لکھا کہ انتخابات کی تاریخ الیکشن کمیشن دے گا صدر نے کیپی اور پنجاب اسمبلی کی صبح اسمبلیوں کے الیکشن کا اعلان کیا آرٹیکل سکس اگر لگانا ہے تو چیف الیکشن کمیشن اور گیورنرز پر لگائیں لطیف خوصہ نے کہا الیکشن کمیشن کے جانب سے صدارتی اہدے کی تضحیق کو توہین کی گئی صدر نے دوسرا خط لکھا تھا تو الیکشن کمیشن نے تضحیق آمیز جواب دیا ریاستی عادات میں الیکشن کمیشن کو صدر کو ایسا جواب نہیں دے سکتا تمام اتحادی جماعتوں کا زمنی الیکشن میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ مریم اور اگزیپ نے کہا فسادی جماعت زمنی الیکشن لڑے اور اسلامی میں آ جائے یہ پارٹی اسطیفوں کی منظوری اور کبھی اسطیفے منظور نہ کرنے کے لیے عدالتوں میں جاتی ہے الیکشن لڑنا تھا ایوان میں ہی آنا تھا تو اسمبلیاں کیوں توڑی اسطیفے آخر کیوں دیئے تھے فسادی جماعت چکر آ چکی ہے کہ کیا کرے عدالت جائے اسمبلی جائے الیکشن میں جائے دکٹر آرے فلوی نے ملک کا صدر بننے کے بجائے عمرانی جیالہ بننے کی کوشش کی کمر زمان قائرہ کی پریس کانفرنس کہا الیکشن کروانے کا اعلان صدر یا حکومتیں نہیں کرتی صدر کا کوئی انتظام اختیار نہیں صدر نے ایسے ہی اختیار استعمال کیا جیسے سابق جیپی سپیکر قاسم سوری نے کیا تھا جو سٹیج ڈراما پہلے پلے ہوا تھا اب بھی ایسا ہوا ہے صدر نے ایک مشاورتی اجلاس طلب کیا اور الیکشن کمیشن کو حکم دے دیا صدر نے زبردست آئینی حقیقی اور قانونی کام کیا ملک کو الیکشن کی تاریخ بچا سکتی ہے شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو کہا آرے فلوی نے حق ادا کر دیا اگر الیکشن نہیں ہوں گے تو پھر خانہ جنگی اور قہت ہوگا معلوم نہیں انتخابات ہوتے ہیں یا نہیں لیکن ڈھول حکومت کے گلے میں لٹکا رہے گا مریم نواز کہتی ہے حکومت ہماری نہیں پھر کس کی ہے پاکستان تحریک انصاف نے اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی کے لیے سپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھ دیا آمیڈوگر نے قومی اسمبلی سیکفریٹ میں جمع کر آیا اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی کا بھی مطالبہ خط نے کہا گیا لاہور آئی کوٹ نے پی ٹی آئی آراخین کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا فیصلہ معتل کر رکھا ہے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کا اہدہ تحریک انصاف کا حق ہے اس لئے موجودہ قائد حضر طلاف کو ہٹایا جائے مبینہ آڈیو لیڈز پاکستان بار کانسل اور صوبائی بار کانسل زالگ لگ ریفرنسز دائر کریں گی حسن رضا پانشا کی میڈیا سے گفتگو کہا چھے ریفرنسز سپریم جو ڈیشنل کانسل میں دائر کیا جائیں گے جج کو نوٹس دینے کا اختیار پاکستان بار کانسل کے پاس نہیں شاہد خاکانہ باسی کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے بعد منسوخ وکیل بیرستر زفر اللہ نے درخواست دائر کی تھی احتساب عدالت اسلام آباد میں آدم پیشی پر لول لیگ کے مرکزی رنماز شاہد خاکانہ باسی کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری نیب ترامیم کے خلاف امران خان کی درخواست پر سمات چیف جسٹس امران عمر اطابندیال نے ریمارکس دیئے تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ نیاب قانون میں تبدیلی سے جلم کی شدت اور نوائیت ہی بدل چکی ہے درخواست گزار کے مطابق ملسم کی اہلیہ اور بچوں کو احتساب کے عمل سے باہر کر دیا کیا حکومت کا مواقف ہے اہلیہ اور بچوں کے خلاف تحقیقات کے لیے ٹھوس چواہیت ہونے چاہیے عدالت اگر ایک فرق کی درخواست پر نیاب قانون تبدیل کرے تو دوسرے فرق کو بھی یہی حق حاصل ہونا چاہیے افتاب سلطان نے امران خان کے مواقف کی تائید کر دی افتاب سلطان مانخیز بات کر رکھے گئے شاہ محمود قریشی کہتے گئے موجودہ حکمرانوں نے ترمیم کر کے نیاب کے دارے کو ختم کر دیا فواد چودین نے کہا چیئرمن نیاب نے خود کہا کہ ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے بیورکریسی کے باقی لوگ چیئرمن نیاب کے ستیفے سے سبق حاصل کریں شہباز شریف کی جانب سے حد تک عزت کے سپریم کورٹ نے امران خان کے حق کے دفاع پر 29 دسمبر کی سامات کا تفصیلی فیصلہ جاری عدالت عثمہ نے امران خان کا حق کے دفاع ختم کرنے کا ہائی کورٹ اور ٹرائل کورٹ کا فیصلہ پر قرار رکھا جسٹس آئیشہ ملک نے فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے کہا سائل کا حق کے دفاع ختم نہیں ہونا چاہیے بہنگائی کے مارے عوام پر ایک بار پھر بجلی بم گرانے کی تیاری فیش یونٹ قیمت میں تین روپے 49 پیس اضافی کی درخواست نیپرا میں دائے وفاق حکومت کی درخواست پر نیپرا میں سامات دو مارچ کو ہوگی رمضان اور گرمیوں میں بجلی کی ترسیل بہتر بنانے کے لیے اقتماعات کیا جائیں وزیراعظم کی زیرستارت موسم گرمہ میں بجلی کی ترسیل اور لوڈ مینجمنٹ کے حوالے سے اجلاس شہباز شریف نے کہا گرمی قیامت سے پہلے متعلق ایداروں کے پاس ایک ٹھوس اور جامع پلان موجود ہو رمضان المبارک کے دوران خاص طور پر کم سے کم لوڈ شیڈنگ کی جائے صرف پی ڈی ایم ہی معیشہ ڈبونے کا ذمہ دار ہے حماد عزر کی بیڈیا سے گفتگو کہا حکومت اور ڈار دونوں غلطیاں ہیں فائننس بل کی منظوری کے دوران شیاست کے بجائے ایک سٹھ ممبران ایوان میں موجود تھے فائننس بل آئین و قانون کی خلاف پاس کیا گیا پی ڈی ایم ٹولے نے اقتدار میں آ کر غریبوں کا استحساد کیا پاکستان نے ڈیفولٹ کیا نہ کرے گا آئیشہ غوث نے کہا پاکستانی عوام دیوالیہ ہونے کے پروپیگنڈے پر کان نہ دھرے پارلیمنٹ نے ایک سو ستن ارب روپے کا منی بجٹ پاس کر لیا نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا زیادہ بجلی اور گیس کا استعمال کرنے والوں کے لیے ٹیل ایف بڑھایا گیا ہے بجلی اور گیس کے سبسیڈی صرف غریب طبقات کے لیے ہوگی ملک کی خراب معاشی صورتحال کے باوجود افسران بالا کا آلاؤنس منظور سیکریٹیٹ اور دارالحکومت کے گریڈ سترہ سے بائیس تک کے افسران کے لیے ایک سو پچاس فیصد ایگزیکیٹیو آلاؤنس منظور وزارت خزانہ نے نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا اطلاق یکم جنوری دوہزار تئیس سے ہوگا گیارہ یونین کانسلز میں انتخابات کی تاریخ کیوں نہیں دی جا رہی کراچی کے ساتھ ہمیشہ کی طرح بلدیاتی الیکشن میں بھی مزاک کیا گیا حافظ نئی مرمان کہتے ہیں ایم کیم نے وزارتوں کے لیے کراچی کا سودھا کیا الیکشن کمیشن ان سب کا آلہ کار بنا رہا خود اسلام آباد جا کر کراچی کا مقدمہ لڑوں گا امران خان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے کیا بائیس کروڑ عوام کے لیے ایسا ہوگا فیصل کریم کنڈی کی اے بین نیوز کے پروگرام ڈیبیٹ ایٹ میں گفتگو کہا پی ٹی آئی کو جب پتا چلا کہ انہیں کیسز میں گرفتار کر لیا جائے گا تو جیل بھرو تحریک کا اعلان کر دیا آپ دیکھیں گے کہ آج رات یا پھر کل صبح یوٹن کا چاند نظر آ جائے پی ٹی آئی رنما آلیہ حمزہ نے کہا ہم جیلوں میں جانے کے لیے تیار ہیں جو جماعت ہمیشہ جمہورت کی چیمپنن بنتی ہے آج اس کا کردار سب کے سامنے ہے آمندن سے زائد اساسوں کا کیس نیب لاہور نے عثمان بزدار کو آج دوبارہ طلب کر لیا عثمان بزدار پراپرٹی انکم اور اخراجات کی تفصیلات کے ساتھ پیش ہوں نیب کا نوٹس سابق وزیراعلا 16 فروری کو طلب کرنے پر پیش نہیں ہوئے تھے لاہور ہائی کورٹ سے بولی زمانت کرا رکھی صدر مملکت سے کل جماعتی حوریت کانفرنس کے وفد کی ملاقات صدر مملکت کا مقبوضہ جمہور کشمیر میں بھارتی سیکیورٹی فورسز کی طرف سے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور گھناؤنے جرائم کو جاگر کرنے پر زور ڈاکٹر آر ایفلوی نے کہا پاکستان کشمیری عوام کی حق کے خود ارادیت کی منصفانہ جدو جہود کی حمایت جاری رکھے گا مبینہ پولیس مقابلے میں قتل ہونے والے ملزمان کی جوڈیشنل انکواری کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ نے پولیس کو نوٹس جاری کر دیا ایسی چو تھانا گولڑا ریکارڈ سمیت تل چیف جسٹس آمر فاروق نے نیمارکس میں کہا آپ تھانے اور میجسٹریٹ کے پاس جائیں ایک کالے کورٹ والے کا ایسی چو کے پاس جانا اور شہریوں کا جانا مختلف ہوتا ہے تھانے اور میجسٹریٹ سے ریلیف نہ ملے تو ہائی کورٹ آ سکتے ہیں سابق ڈیپیٹی سپیکر خرب پختونخواہ اور ویسی قل قوم جائدات کا تنازہ شدت اختیار کر گیا پشاور میں قوم عیسیٰ خیل کے گھروں کو آکھ لگا دی گئی خواتین ڈر کے مارے گھروں سے نکل گئی فریقہ نیک دوسری کی جائدات اور گھروں کو جلانا شروع کر دیا اسلامیہ کالج پشاور میں لیکچرار کو قتل کرنے والا ملزم پکڑا گیا سیکیورٹی گارڈ شیر محمد کو قرق سے گرفتار کیا گیا ٹک ٹاک ویڈیو بناتے ہوئے پندرہ سالہ نوجوان اٹک کے جبی ڈیم میں ڈوب کر جام بہا ویڈیو بناتے ہوئے کنارے پر موجود پتھروں پر موبائل ویڈیو آن کر کے ٹک ٹاک بنانے کی کوشش کی اور ویڈیو بناتے ہوئے سلپ ہو کر پانی میں جا گرا آزاد کشمیر سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں برفباری اور بارش کے باعث سردی کے شدت میں اضافہ عوام نے گرم ملبوسات دوبارہ نکال لیں آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم خوشک رہنے کا امکان اظہار کیا موسیقی